بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا موضوع بچوں کا زائع ہو جانا یا قبل از وقت ڈیلیوری کا ہونا یہ بچے اصل میں باپ کی غدی اصابی تحریک کا مذہر ہیں جن مردوں کو سوزاک کا عرضہ لاحق ہو چاہے انہیں پتا چلے یا نہ چلے مگر ان کو سوزاک ضرور ہوتا ہے ان کی جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ یا تو قبل از وقت ہوتی ہے یا حمل بہت جلد ضائع ہو جاتا ہے یہ حمل چند یوم سے لے کے چند ماہ یا آخر ڈیلیوری کے آخری وقت بھی ضائع ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے سال ہا سال اس کا علاج معالجہ کرنے کے باوجود ہمیشہ ناکامی رہتی ہے اصل میں کوئی سبب کی طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا اگر ہم دیرے سے شور کو کہتے بھی ہیں یہ آپ کی وجہ سے عرضہ لاکھ ہوا ہے تو وہ ماننے سے انکاری ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے نہ مجھے زندگی میں کبھی سوزاک ہوا ہے یہ سارا میری بیوی کا قصور ہے آخر ڈیوی کو دوائیاں دے دو کہ زچہ کو جب ڈیلیوری کے قریب تر بھی لاتے ہیں تو اس وقت بھی بچہ یا تو پلیوں زیادہ ہوتا ہے یا ناتوان بچہ پیدا ہوتا ہے بیری بیری کا مریض ہوتا ہے اس کے لیے صحیح طریقہ اور صحیح علاج شور کا علاج ہے اگر شور کا علاج سوزاک کا علاج کر دیا جائے گا تو نہ تو بچہ قبل از وقت پیدا ہوگا نہ حمل ضائع ہوگا جن لوگوں کے سپرم کونٹنگ چون تک ہوتی ہیں ان کے جو حمل ہوتی ہیں وہ ایک ماہ کے اندر یا دو ماہ کے اندر ضائع ہوتے ہیں اور جن کے چھپن پہ ہوتی ہیں ان کے ساتھویں ماہ سے پہلے پہلے ضائع ہو جاتی ہیں جن کے اٹھامن پہ سیمن کونٹنگ ہوتی ہیں ان کے سپرم آٹھویں ماہ میں بچہ ضائع ہو جاتا ہے یا پیدائش کے وقت ضائع ہو جاتا ہے مر جاتا ہے اگر وہ بچہ پیدا ہو بھی جائے تو اسے نرسری کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ شوہر کو کم از کم ایک ڈیڑھ ماہ دو ماہ تک دوائی کھلائی جائے تاکہ ایسا بچہ پیدا نہ ہو رہی بات ماہوں کی تو ماہوں کو ہمیشہ حمل کے بعد ازلاتی اصابی اشیاء یا ازلاتی غدی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے ازلاتی غدی غزاؤں سے جنین پرٹے پیدا ہوتا ہے یعنی نر بچہ پیدا ہوتا ہے اور ازلاتی اصابی غزاؤں سے بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جو لڑکیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اس میں آپ روک تو نہیں سکتے مگر اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اور اس کوشش میں آپ اکثر کامیاب بھی ہوتی ہیں اس کے لیے صفوف نرینہ کا استعمال انتہائی موفید ہے گو یہ دوا مہنگی ہے لیکن کسی کسی خدا ترس دوا خانے سے یہ گران قیمت بھی مل جاتی ہے حالانکہ ان کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے وہ صرف عبادت سمجھ کے اس دوا کو دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے اگر خود بنانا چاہیں تو نسخہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا جس سے آپ خود بنا لیں لیکن یہ اس کی پہچان کرنا مشکل ہے آپ کو نقلی چیزیں ملیں گی اتنی مہنگی دوای بنانے کے باوجود آپ ناکام ہوں گے اور پھر آپ کے دل سے بددعا نکلے گی یہ کسی ماہر معالج کی سوا خود بنانے کی کوشش نہ کریں دوسری چیز یہ ہے کہ مرد ازرات اگر دوا نہیں کھانا چاہتے تو کوئی بات نہیں ایسی اشیاء ہیں جن سے فیدہ اٹھایا جا سکتا ہے عورتیں خود ہی ان کو ٹھنڈی چیزیں اسابی غدی اسابی ازلاتی یعنی جوہ کا دلیا جوہ کی کھیر جوہ کا ستو اور جوہ کا پانی اس کے استعمال کرنے سے سوزاک کی علامتیں کافیت تک کم ہو جاتی ہیں اور کشتہ نکرا ہمدرد کا بنا بنایا بزار سے مل جاتا ہے تقریباً چار ڈیبیا استعمال کرنے سے انشاءاللہ ایک تو جنین پازٹیو پیدا ہوگا یعنی لڑکا پیدا ہوگا اور دوسری مردوں کے اندر صورت زکاوت جیسی علامات کم ہو جائیں گی ٹھیک تو نہیں ہوں گی لیکن کم کافیت تک ہو جائیں گی تو اس طریقے سے فیدہ اٹھانے میں کوئی خرج نہیں ہے آج کل جو مرد آتے ہیں اگر کوئی حمد کر کے آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ مجھے صورت اور زکاوت کی تکلیف ہے اس صورت اور زکاوت کی تکلیف کے پیش نظر کچھ تنکرہ انتہائی مفید ترین چیزیں اس کا استعمال کریں اور مستفید اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی